یہاں پر دو مکان خریدتے ہیں لینے کے لیے تو پہلا مکان جب لون پر لیتے ہیں تو آپ سوت دینے کے اگلیمنٹ پر ہم سائن کرتے ہیں کہ آپ اتنا انٹرسٹ دیں گے تو بے شک آپ نے اس پر سائن کیا کہ ہاں ملدوپنٹو کوئی آپ سوت دینے پر آزی ہو گئے تو کیا یہ سوت دینے کا فعلہ ہو سکتا ہے اور یہی آپ کا دینہ موردیس کی لئے آپ کے طرح پر دیکھا رہے ہیں اسی سے آپ کو سوڑیٹ کر کے اور بھی بینا فرمائیں تحقیدی مسئل رہا آسانی سے سب کو سمجھ باتے ہیں دیکھے بات یہ کہ مارٹ جیس کا جواب سال رہا قطعہ لکھا اور یہ میں نے کوئی نئے بات نہیں کی سیدنا امام اعظم ابو حین فاران صلالے اور امام محمد صلالے اسی طرح امام احمد الحمدل والی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک روایت ہے اس طرح سقہ مالکیاں سقہ مالکیاں امام رشد نے کئی فکر دیاوالہ سے بات دیان کی ہے تو یہ کئی فقائل کرام کا موقع رہا اور بڑے بڑے امام بڑے بڑے دلوگان دین ابراہیم نخائل کئی موقع تھا جو کہتا ہے القامہ حضرت عبداللہ علیہ وسلم قضی اللہ علیہ وسلم کے شاگرت ہے عبداللہ علیہ وسلم کے شاگرت ہے تو بڑے بڑے فقائل کرام کا یہ مسلک رہا ہے اسی بات کو اور وہ مسلک رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث دوشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ لاربا بین المسلم والحربی ثمہ اور ایک روایت میں آئے کہ لاربا بین المسلم والحرب تاربی دار الحرب اوکم اقار علیہ السلام کہ مسلمان اور قابل کے درمیان سود نہیں ہوتا دار الحرب میں یا وہاں پر یعنی حربی کے درمیان میں جو حربی تاریخ خاطر کی تاریخ میں داخل ہو اور اس کے درمیانے مسلمان کے درمیانے سود نہیں ہوتا تو اب اس سود کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ہم اپنی رائے سے متعید نہیں کر سکتے کیونکہ دینی ماملہ ہے بات یہ ہے کہ سود کی جو عام طرف پر لوگ جو سمجھتے ہیں بچہ اس کی اسطلاحی تاریخ بھی ہے لیکن اس کے طرف نہیں جاتا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے پیسے اُدھار دیئے پھر اس کے اوپر زیادہ جو کے لئے تو وہ سود ہے حمومن یہ ایک سورت ہے سود کی تو بلا شبہ یہ سود کی سود ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوتی ہے جب دو مطلبان آپس میں یہ کام کرے اور اگر مسلمان کافر سے یہ ماملہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرماتے ہیں کہ وہ سود نہیں ہیں وہ سود نہیں ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو اس بات کو مقرر فرماتے ہیں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے ہمارے ذہنی اپروچ کو لے رہے ہیں ہمارے تھاؤٹ کو لیں تو وہ تو یہ کہتی ہے کہ وہ جب ایک سے مسلمان سے پہ کم پیسے دیکھ کر زیادہ پیسے راپت لیے تو سود ہو گیا تو کافر سے بھی اگر ہم یہ کام کریں یا کافر ہم سے کم پیسے دیکھ کر زیادہ پیسے راپت لیے تو سود ہو جائے وہ بھی ہماری عقل یہ کہتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ دین کا مدار عقل پر نہیں ہے دین کا مدار اکار اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کریں دین کا مدار ہماری عقل پر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کریں اس کے موٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں ہر آمی نگاہ کرتا ہے اور وہ کسی عورت سے زیادہ سے باتے بندن قائم کرتا اپنا اس کا نگاہ پڑھا جائے جاتا ہے اور نگاہ ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ اپنی بیٹی سے نگاہ کرے اپنے بہن سے نگاہ کرے اپنے بھٹی سے اپنے محاجی سے نگاہ کرے تو کیا وہ نگاہ ہو جائے گا کیوں نہیں ہو جائے کیوں نہیں ہوگا وہ بھی تو اپنے بھٹی سے کیا جواب دیں گے کہ شدیت میں منع آگئی ہے یہ ہی کہیں گے کہ اللہ رسول نے منع کیا تو اس لئے منع ہو گیا اگر اپنے ذہنی افروش کو آپ لے کے جائے تو وہ تو یہ ہی کہے گی اور تو یہ ہی کہے گی وہ بھی اپنے بھٹی سے اور یہ ہی معاملہ جب آدم علیہ السلام کے لئے مناہ میں لیکھتے ہیں تو وہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے بھائی بھروں کے بیٹی میں نگاہ جائز کرا دیا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے جب آدم علیہ السلام کی جب آدم ہوئی تھی تو ایک بچہ صبح ہوتا تھا ایک بچہ صبح ہوتی شام میں ہوتی انگاہ نگاہ کرا دیا جاتا اسی سے نسل بڑی جاتا ہے سمجھے نہیں سمجھے وہاں پر اس موقع پر اللہ نے جائز کرا دیا جاتا ہے پھر یہ ہو جیت کے اندر آیا ان لوگوں کے نظریک اپنی خوابت سے اپنی بھانجی سے بھٹی سے نہیں کہا جائز ہے یہ اسی پچھلے دن ہمارے کے احکام کے ساتھ آج تک چلتے رہا رہے ہیں دونکہ ہمارے نظریک ہماری شرط نے حرام کر دیا تو ہمارے نظریک حرام ہویا تو بات یہ ہے کہ دین ہماری سمجھ کا نم نہیں ہے دین نام ہے اللہ عزیز اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات کا جب اللہ عزیز اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایسی ٹرانزیکشن کریں جس میں کم دیکھے زیادہ لینا پڑے تو وہ سودھ ہے لیکن اگر کافر سے وہ کام کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادِ عزیز موجود سے لا ربا ربا نہیں ہے مسلمان اور کافر کی بیچ میں تو وہ نہیں ہو گئے ربا تو اسی طرح جب یہ بات ثابت ہے اور اس کتاب میں میں نے ان عادیس کرسان کو ریفرنس دیا ہے ایک نے کئی عادیس کے ریفرنس دیا ہے اور پرککلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اس کا بھی ریفرنس دیا ہے اس میں جو عبادِ عادیس ہونے پر انترلے کے دلائم ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ مسلمان اور کافر کی بیچ میں سودھ نہیں ہیں تو نہیں ہیں اس کا اپنی عقل سے سودھ نہیں کرتے سکتے ہیں تو چنانچہ اگر کوئی مسلمان مارگیج پر مکان لیتا ہے تو دائر سے بات سے مارگیج کو دیتا ہے تو اس کو پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں تو اس میں وہ سودھ کی نیت نہ کریں کیونکہ سودھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیوشنی میں ہے ہی نہیں ہاں وہ تفقہ یہ فرماتا ہے کہ مسلمان اگر ایک کے بندے دور پر لے لے دور پر کے بندے میں ایک رکھا لے تو وہ سودھ نہیں ہے لیکن مسلمان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہے جس سے اپنا نفصان اور کافر کا فائدہ اگر بینک میں آپ کیسے رکھتے ہیں یہاں پر تو وہ انٹرس ملتا ہے تو وہ کیسے آگے اس کو کلیر کرتا ہوں میں تو مسلمان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہے جس میں مسلمان نفصان اور کافر کا فائدہ ہو تو ظاہری اعتباس تو مسلمان جب مارگیج لیتا ہے مرکان لیتا ہے تو اس میں اس کو پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں ظاہری دور پر مسلمان کا نفصان اللہ علاہ لیکن میں نے یہاں کے لوگوں سے بھی معلومات کی اور یورپ اور انگلینڈ کے لوگوں سے بھی معلومات کی ان لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر مسلمان یہاں پر قرائے کے مکان پر رہے تو پچیس تیس سال گزارنے کے بہترد بھی اس کو عارضی رہائش کے سبب کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ مالک کے مگان کی نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کے فہمین میں زیادہ گروز نہیں ہونے چاہیے آپ کے زیادہ نعمال نہیں آنے چاہیے اور بھی اس قسم کی پرندیاں ہوتی ہیں اور وہ جب چاہے خالے کروالا اپنے مکان کو اس کے مقابلے میں اگر مسلمان اسی مکان کو موڈ گیس پر لے لے تو جتنا وہ مہانہ قرائے دے رہا تھا عموماً اتنا یہ اس لکم زیادہ تھوڑا بھوک کر کے وہ اس کی منتری سٹائرمنٹس بن جاتی ہیں اور وہی رقم دے کے بیس پچیس سال بعد اس مکان کا وہ مالک پان جاتا ہے تو اب مجیب بتائیے کہ مسلمان کا فائدہ اس میں ہو رہا ہے اور مکان ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے تو ظاہر کے اعتبار سے جو لوگ بات کہتے ہیں کہ مسلمان کا مکان ہو رہا ہے وہ غلط ہے فائدہ اس میں مسلمان ہی کہا ہے تو شریح حوالے سے بھی یہ جائے تھے اور چوکر سود تو ہے نہیں اس لیے اس میں سود کیاپ نیت نہ کریں اور اگر ان سے زیادہ ملتا ہے غیر مسلموں سے تو فقہ پرواتے ہیں کہ اس میں نیت یہ کر لیں کہ زیادہ مسلم کا مال ہے اپنے مرضی سے زیادہ دے رہا ہے ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور ہمیں جہاں پہ زیادہ دینا پڑھ رہا ہے تو وہاں بھی ہمیں بھی فائدہ آدھر ہو رہا ہے کہ پوری مکان کی ملکے دانہ آدھر ہو رہے ہیں اور انہاں بیس پچھے سال گیاہ پہ رہتے ہیں تو یہ مسلمان ہو گیا اس کا مانگیس کے حوالے سے پھر